جے سیا رام سرنگار ستک کی پرستھاونہ لکھتے ہوئے سریمتی سروزنے نائیڈو نے کہا ہے بھرترہری کو جنتا راجہ بھرترہری کے نام سے ہی پہچانتی ہے لیکن بھرترہری راجنیتی کے لیے اتنے پرستھ نہیں جتنے اپنے ستک تریم کے کارن ہے بھرترہری ریسی کی درشتھی رکھنے والے راجہ تھے بھوگ اور یوگ دونوں ہی سمبلت رہے ان میں نیتی، سرنگار اور ویراجیا ستک اسی وقتیتو کی ابھی وقتی ہے ایک ایک کرتی میں ان کی انبھوٹی کا پرتیق ہے ایک ایک سلوک ارث میں، الانکار میں، ساہیتک مولی میں سویم پورن ہے ستک تریم واسطہ میں ستیم، سیوام، سندرم کی ویاکشہ ہے سبد سندرم، سرنگار رس کا پرتیق ہے جس میں ستیم، سیوام بھی نہیت ہیں سرنگار ستک میں سرنگار رس کا آویر بھاو ہے بھرت جی کے ناٹیا ساستر میں جو کہا گیا ہے اس کے انسار آلم بن ویبھاو اور ادیپن ویبھاو انوبھاو، سنچاری بھاو سب کا ورنن کبھی کرونا، کبھی ہاشی کے ساتھ آ چکا ہے محلہ کو عبلہ کہنے میں کبھی وروں نے ستی نہیں کہا ہے جن کے کٹاکسوں سے اندرادی دیوتا بھی ہار جاتے ہیں وہے محلہ عبلہ کیسی؟ پرکرتی اور پروس میں آلم بن ویبھاو دونوں بن سکتے ہیں پھر بھی ادھکانس میں پرکرتی ہی آلم بن ویبھاو سمجھی جاتی ہے پسو پکسی اور مکھیوں میں مادہ تھوڑے ہی عبلہ سمجھی جاتی ہے ماناو سماج میں اس کو عبلہ سمجھنے کے کارن کتنی ہی ساماجک اور دھارمک دربلتاؤں کی سکار بنی یہ ہے محلہ بھارترہری کی سوکسم نیرکشن سکتی نے محلہ کی بھاوناوں، چلن وندن، گتی، انگ پرچنگ سب ہی کا چترن سبدوں کے مادہم سے کھنچا ہے ورہ ملن کے، سرنگار کے منو ویگیانک بھومی کا کا چترن بھی بہت ہی سندر کھنچا ہے علمکار نیہ ہونے پر بھی گن پورن دوسرہیت سبدارتھوں کا سمجھے کاویا بن سکتا ہے اس طرح علمکار ساسترگجو نے کہا بھارترہری کا گرنط کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو علمکاروں کے لیے وہاں اسطحان ہے ہی پرچلت اتحاز کے آدھار پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھارترہری اجینی میں مالوہ دیش کے سپرسدھ رازہ تھے ادیا پی اجینی میں ایک اسطحان بھارترہری گفا کے نام سے پرسدھ ہے دلی جائپور مارگ پر رازستان میں شرشکہ کے نزدیک بھارترہری کا میلہ ہوتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ بھارترہری کی تپشہ کے قارن جنگل میں بھی سانپ بچھو کسی کو نہیں کاٹتے اور بیماری بھی نہیں ہوتی یہاں کی جنتہ بھارترہری کو دیوانس سمبھوت راجرشی سمجھتی ہے خیر ستک تریا ماتر اپدیش کا گرنط نہیں ہے مانو جیون کے ویعاپک درسن کا آویر بھاو ہے جیون کے چرنتن ستیا کا آویشکار ان ستکوں میں ہوا ہے اس لیے ان کا ملے بھی چرنتن ہے اسی کی دوسری ویعکشہ ستیاں سیوام سندرم کے نام سے ہو سکتی ہے جیون میں بہو مولی پردائک جس کسی انبھاو کو سجن لوگ اپناتے ہیں وہی دھرم کا آدھار ہے ستک تریا بھی مانو دھرم کے لیے آدھار بھوت ہے سرنگار ستک میں پرم پراغت کبھی کلپنا ہوتے ہوئے بھی کبھی کی سوکسم درشتی بہت ہی جاگرد ہے کالیداز کے میگ دودھ کا وپر لمب سرنگار کی کچھ دھلکیاں اس میں ملتی ہیں یہ سارا ورنن ساری کلپنا آخر میں کہاں پہنچاتی ہے جب سارا اجیان تھا تب ویسو ناری میں لگتا تھا کنٹو جب ویویک کے انجن سے درشتی سدھری تب سارو کھلو ادم برم لگنے لگا آخر ویراغی ستک کی یہ پیٹھی کا تو ہے نا استو پرستوط ہے سرنگار ستک سرنگار ستک میں بھرترہری نے کامدیو کی مہیمہ گائی ہے سو اسی سندرب میں ایک اسپشٹی کرن پرستوط ہے کام کلنک نہیں اپیتو کامدیو کا اپہار ہے پرنتو سرت یہ ہے کہ وہ اپنی پریدھی میں رہے پریدھی یعنی پتی پتنی کے پویتر رشتے میں پریدھی ماں نے ایک ادرشی لکھمن ریکھا جسے لانگنے کا دوسہ حس راون جیسا پرا کرمی بھی نہیں کر سکا اور اسے لانگنے پر پرم پوزنی یا ایوام پرم پویتر دیوی سیتا بھی کلنک سے نہیں بچ سکی اس تو سرنگار ستکم سلوک ایک سمبھو سویمبھو حریو حرینکشنا نام یہ ناکریانت ستتم گرہ کمبھ داشا واچا مگو چر چر اتر پویتری تای تشمی نمو بھگو تی مکر دھو جای ارثات جس کام دیو نے شکل سنسار کے سرزنہار پالنہار تارنہار بھگوان برمہ وشنو اور مہیسور کو بھی اپنی اپنی پتنی کے لیے پانی بھرنے اور گھرے لوں چاکری کرنے پر لگا دیا اُس اگوچر تتھا پرم پاون منمت بھگوان کو میرا پرنام ہے سلوک دو اسمی تین بھاوین چی لج یا بھیا پران مکھے ررد کٹاک سویکشنہ وچو بھریر شاکلہین لیل یا سمست بھاوین خلوبند نمشتریہ ارثات کبھی مند مند مسکرا کر اور کبھی چٹک مٹک دکھلا کر کبھی لجا کر اور کبھی بھیبیت ہونے کا ابھینے کر کبھی موہ پھیر کر اور کبھی کنخیوں سے تاک کر کبھی پیار بھری بات کر اور کبھی ڈاہ بھری تقرار کر کبھی ترہ ترہ کی اٹھکھیلیاں کر اور نیزہ نے کیا کیا ہاو بھاو دکھا کر پریانے پریمیوں کو پریم بندھن میں باندھ رکھتی ہیں سلوک تین بھروچا توریات کونچی تاک سہا کٹاک سہا اسنک دھاوا چولت جیتان تاس چہا سہا لیلا مندم پرستیتم چے اسٹھیتم چے اسٹرینا میتد بھوسنم چا یودھم چے ارثات چطورائی سے بھمیں نچا کر پلکیں جھپکا کر ترچھی نظروں سے تاکنا چکنی چپڑی باتیں بنانا لجیلی موسکان کرنا لیلا کرتے ہوئے دھیمے دھیمے پگ بڑھانا اور تھم جانا اسٹریوں کے یہ سبھی سوابھاوک گن ایک اور آبھوسن بن کر ان کی سوبھا بڑھاتے ہیں تو دوسری اور ہتھیار بن کر پروسوں کو گھائل کرتے ہیں سلوک چار قوچت سابرو بھنگ ہے قوچت پیچے لجیا پری گت ہے قوچت بھیتی ترشت ہے قوچت پیچے لیلا ویل ست ہے کماری نامی تیر مدن سبھ گیرن ایتر والی تہی اسپورنی لاب جانام پرکر پری کیرنا ایو دی سہے ارثات یوتیاں کہیں تو بگڑ کر بھویں تریرتی ہیں اور کہیں لزا کر آنکھیں نیچی کر لیتی ہیں کہیں تو وہ گھبراتی ہوئی ڈر ڈر کر تاکتی ہیں اور کبھی ایک دم سرل ہو کر مست مٹکان کرتی ہیں یوتیاں کامودرک سے سندر تر بن کر اپنے نینوں سے بھانتی بھانتی کی بھنگیمائیں پردرشت کرتی ہیں تو ایسا لگتا ہے مانو چاروں دشاؤں میں نیل کمل کھل رہے ہیں سلوک پانچ وقترم چندر وکا سپنکج پریہا سکس میں لوچنے ورنہ سوارنام پاکریشنور لینی جیشنو کچا نام چایا ہے وقت سو جاوی بھکوم بھوی بھرم حراؤ گر وی نتاں بستھلی واجام حاریچ مارد وام یوتی سوسوا بھاوی کم منڈنم ارثات ساندر یہ گرمہ استری جاتی کا جنم شدہ آبھوشن ہے ترونی کا مک چندرمہ کے سمان پرکاسمان ہوتا ہے آنکھیں ان کی کمل کو مات کرتی ہیں رنگ ان کا سونے کے سمان چمکتا ہے بال ان کے بھوروں کو پچھاڑتے ہیں ان کی چھاتیوں کے سامنے ہاتھی کا مستق ہیٹا لگتا ہے بھاری نتمب تتھا میٹھی میٹھی بولی یہ سب انہیں جنم سے ہی پرابتہ ہیں انہیں کسی انی آبھوشن کی آوشکتہ نہیں سلوک چھے اس میٹم کنچد وقتری سرل ترلو درشتی ویبھو ہے پریسپندو واشام ابھیناو ویلا سوکتی سر سہے گتا نام آرم بھے کس لیت لیلا پری کر ہے اس پرہ سنتی آستار انیم کے میو نیہی رمیم مرگ درسہ ہے ارثات مرگ نینیوں کے یو آوستہ کو پرابت ہوتے ہی ان کا رہ رہ کر مسکانا چنچل اور رسیلے نینوں سے بار بار تاکنا چٹک مٹک کھلواڑ کے ساتھ پیار بھری بولیاں کسنا اور ایسی مند مند چال چلنا مانو ٹہنیوں میں کومل پلو پھوٹ پھوٹ کر جھانکی جا رہی ہوں ان کی یہ سبھی چیشٹائیں من کو موہ ہی لیتی ہیں سلوک سات درشٹا ویسو کم اتمام مرگ درسہ ہے پریم پرسنم مخم گھراتا ویسو پکم تد آشی پاونہ شرابیسو کم تد وچہ کم سوادیسو تدوشٹ پلو رسہ اس پرسیسو کم تد وپوہ دھیام کم نو یاو نم سیری دھیہ سر وطر تد وی بھرمہ ارثات یوکوں کے لیے اس سنسار میں جدی کوئی درسنی یا وستو ہے تو وہے کیول پریہ سی کا پرسن بدن ہی ہے سنسار کی سیس سبھی سندر وستویں سادھارن شرینی میں سامل ہیں اسی پرکار جدی کوئی سونگنے یوگیا ہے تو وہے ہے پریہ سی کا سواسو سواس سننے یوگیا اس کے مردو مدھر بول ہیں اور اس کا ادھرامرت ہی سب سے ادھک سوادشت ہوتا ہے اس کا ساری رکھ اس پرس سدا سکھدائی ہے اتیو ساجن کو سدا سجنی کے چنتن میں مگن رہنے میں ہی سروت کرشٹ آنند کا انبھا ہوتا ہے سلوک آٹھ ایتا سلدھولی سنگھتی میکھلو تھ جھنکار نپور پراجت راجہنش کروانتی کشنے منو کے کنگن کن کناتے ہیں کمر کی کنکنی جھن جھناتی ہے پیروں کی پایل چھن چھناتی ہے اور ان سب آبھوسنوں کی سموچی دھونی کو سن کر ہنس مرالیاں اس ترونی کو سچمچ راج ہنس سمجھ کر پیچھے پیچھے چلنے لگتی ہیں ایسی ترونیاں بھے بھی تہرینی کے سمان جب کنکھیوں سے تاکنے لگتی ہیں تب بتائیے کس کا منویاکل نہ ہوگا ارثات سبھی ویاکل ہو جاتے ہیں سلوک نو کنکم پنک کلنکیت دےہا گاور پایو دھر کم پت ہارا نو پورہنچ رنط پد پدما کم نو سی کرو تے بھووی راما ارثات سریر کا رنگ گورا ہو کیسری چندن کا لیپ کیا ہو بھری چھاتیوں پر موتیوں کا ہار ڈول رہا ہو اور کمل سمان کومل تتھا سندر پیروں کے پایل بج رہے ہوں کون ایسا وقتی ہوگا جو ایسی سروانگ سندری کے وسی بھوت نے ہوگا ارثات نیز تاہا یا بھی ریوی لول تر تارک دریشتی پاتے سکراد یو اپیوی جیتاستو بلاہ کثن تاہا ارثات جور یا ابلہ کیسی واسطہ میں اشتری جاتی اتیو بلوتی اور بڑی ہی جوراور ہے سلوک گیا رہے نونم آگیا کرست شاہ سو بھرو وہ مکر دھوجہ جتاست ان ایتر سنچار سوچ تے سو پرورت تے ارثات مہاراج کامدیو سچمچ کامنے کے کریت داس ہیں کیونکہ وہ جسے تاک بھر لیتی ہے اسی پر کامدیو مہاراج چڑھ بیٹھتے ہیں اُدھر ترونی نے تاکا اِدھر کامدیو کے پرطاپ سے وہ بے کل ہو بیٹھا سلوک بارہ سلوک بارہ کیشاہ سانیا مینہ شروتے را پی پرم پارنگ تے لوچنے انتر وقترم پی سو بھاو سوچ بھی کیرن جویدانام گنہ مکتان آم ست تا دھیواس روچ راو وکسو جکم بھاویما ویتھم تنویو پوہ پرسانتم پی تے راگم کرو چیو نہ ارثاوت ہی رمنی تیرا سریر چھر ہرا ہے مانو تپسویوں کی طرح سوکھ کر کانٹا ہو گیا ہے تیرے بال تیل کنگھا سے سمر کر گتھے ہوئے ہیں مانو رسی مونیوں کی جٹا جوٹ بندی ہے تیرے موہ کے بھیتر سپید دنت پنگتی چمک رہی ہے مانو پاون چرطر برامنوں کا جماو ہے تیرے اسطنوں پر مکتہار ویراج رہا ہے مانو پروت شکھر پر مکت تپسوی واس کر رہی ہے اس پرکار تیرا انگ پرتنگ سانتیمائی روپ اگدھارے ہوئے ہے پھر بھی تیرے سانتیمائی انگ ہم پر وپریت پربھاو ڈال رہے ہیں من کو سانت بنا کر ہمیں سکتی پردان کرنے کے بدلے ویاکل کیے جا رہے ہیں سلوک تیر ہے موگدھے دھنسکتا کے یم پورواتوی درشتے یایا ویدھا سی چیتان سی گنے ریو نسائے کہے ارثات ہی ترونی یہ تیری تیرماری کا بھی انوکھا انداز ہے کہ تیر بینا کیول کمانی سے ہی لوگوں کے دلوں کو چھید دیتی ہے سلوک چودھے ستی پردی پیشت چگناو ست سو تارا رویندو سو وینام ایمرگ سا باکشا تاموب اوت میدم جگت ارثات دھرتی پر دیئے جل رہے ہیں آگ پرجوالیت ہے آکاس میں رات کے سمیں تارا گان تتھا چندرما چمکا کرتے ہیں اور دن بھر سوریہ بھگوان دمک اٹھتے ہیں پھر بھی بال ہرنی سی آنکھوں والی پریہ سی گھر نے ہونے سے مجھے سارا سمسار اندھکارمہی لگتا ہے سلوک پندرہ اُدھو رتہ ستن بھار اے سہ ترلے نیترے چلے بھرولتے راغہ دیشٹ تام اوشٹ پل او میدم کوروان تو نامی وثام سو بھاگیاک سرپن تیریو لکھی تاپوس پا یودھین سویم مجھہ ستاپی کرو تیتاپ مدھکم روما ولی کے نوا ارثات مان لیں کی چھاتیوں میں مستی بھری ہے آنکھوں میں چپلتا کھیلتی ہے بوہوں میں کٹلتا بھری ہے اور کومل اونٹھوں میں ڈاہ کی لالی جھلکتی ہے اور اس لیے وہ سب اپنے اپنے سوابھاو کے انروپ من کو ویتھت کرتے ہیں پرنتو نیزانے کیوں پریتم کی یہ روماولی جسے بھگوان کامدیو نے سندری کے چر سوہاگ سوچک پیٹ کے گوری گوری پٹیا پر کالی لالی اکسر مالا سویم اپنے ہاتھ سے لکھ رکھی ہے اپنی تٹشتہتہ کو تیاغ کر میرے من کو سب سے ادھک سنتاپ دیتی ہے سلوک سولہ تس شاہ اشتناو یدی گھناؤ جگنم چہاری وقت رم چہ چارو تاوچت کیما کلت وم پنیم کروسو یدی تیسو تاوازتی وانچھا پنی ایرے وینا نہی بھونتی سمیہ تار تھا ارثات یدی کسی یوتی کے اس تھن سگھن ہیں جنگائیں سندر سڑول ہیں اور مکھ منوہر ہیں تو تیرا چت کیوں چنچل ہو جاتا ہے یدی تجھے اس رمنی سے سکھ بھوگنے کی سچمچہ بھی لاسا ہے تو تجھے اس کے لیے سکرم کرنے چاہیے کیونکہ بینا سکرم کے ویسی سکھ پرد سامگری پرابت نہیں ہو سکتی سلوک سترہ مکھین چندر کانتین مہا نیلہ شیرور ہے پانے بھیام پدمراغا بھیام ریجے رتنام ییو سا ارثات اس رمنی کا مکھ چندر کانت منی کے سمان اجیول ہے اس کے کیس مہا نیلم کے سمان کالے ہیں اور اس کے ہاتھ پدم راغ منی کے سمان لال لال ہیں اس پرکار اس کے سارا سریر پر رتن ہی رتن جڑے ہیں سلوک اٹھا رہے گرونا ایستن بھارین مکھ چندرین بھاسوتا چنے سرب بھیام پادا بھیام ریجے گرہ میں ییو سا ارثات بھاری بھاری اسٹن سوری چندر کے سمان پرکاس مان مکھ تثہ دھیمی دھیمی چال والے پیروں سے ایسا لگتا ہے مانو دیو گروہ برہس پتی اسٹنوں میں ویراج مان ہے مکھ اس کا دن میں سوریہ کے سمان راتوں میں چندرمہ کے سمان چمکتا دمکتا ہے اور اس کی چال اتنی دھیمی ہے مانو سویم سنی گرہ پیروں کا روپ دھارے ہیں اس پرکار اس کے سریر میں سر سے پیر تک سنسار کی گتی نردھارت کرنے والے منگل کاری گرہ پرویش کیے ہوئے ہیں سلوک انیس امیتارون سری نو پری ملاح پراؤڈھ سورت پرطاپ پرارام بھائش مر ویجیدان پرتی بھوہ چرم چیتہ سورہ ابھینا ویوکار ایک گروہ ویلا سیو آپا رہا کم پی ویجی انتی مرگدر سام ارثات یوان کی ابھوت پوروے سگھندیاں گاڑھی رتی کریڑا کی اگتی ہوئی اگڑتا کام دیو کو جے مال سمرپن کرنے میں سہایک بننے کی سمرتھ تھا چرکال سے چت ترانے میں عدیت یا پروین تھا مرگ نینیوں میں اس پرکار نی جانے اور کیا کیا اکتنی یا ادائنی ویدیمان ہے سلوک بیس پرنی مدھورہ پیمودگارارساس ری تانگ تاہ بھنیتی مدھورہ مگد پرائہ پرکاشت سمدہ پرکرتی سبھگا ویشترم بھار درہ اسمرو دی دائنی رہسی کمپی سویرولا پاہرانتی مرگی درسام ارثات پریتی برسانے والی پریم اگلنے والی انراغ کے ادگم تک پہنچی ہوئی بول کی میٹھی پریپورن یاونا مستی سے بھری ہوئی سوابھاوک سندری ویشواس سے سرابور کام واسنا جگانے والی ایک آنت میں مرگ نینیوں کے سنیح سے سرابور باتیں کیا کچھ کھینچے جاتی ہیں سلوک 21 ویشترمی ویشترمی ونے درمانام کچھایا سو تنوی ویشترمی 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 چندرمہ کی کرنوں سے بچنے کی چیشٹہ کرتی ہے اور بارم بار پیڑوں کی چھایا میں سستاتی ہے سلوک بائیس ادرسنے درسن ماتر کا ماندرشٹوہ پریسونگر سیک لولا آلنگی تایام پنراج تاکشام آساس مہی وگرہ یور بھیدام ارثات کسی یوتی کے بارے میں سنا ہی ہو کبھی دیکھا نہیں ہو تب تک ایک بار دیکھ بھر لینے کی لالسا جور مارتی ہے دیکھ لینے کے بعد ایک بار باہوں میں بھر لینے کے لیے لالائت رہتے ہیں جب وہے بھی ہو گیا تب یہی مناتے ہیں کہ پھر کبھی جدہ نہیں ہوں اور جوڑی صدا بنی رہے سلوک تیس مالتی شرسی درم بھنون مکھی چندنم وپسی کنکم ویلام وکس سی پریتما مدال سا سورگ ایو پریششت آگ مہ ارثات سر میں سگندھت پھول مالا گونت شریر میں کیشری چندن لیپ کر مستی سے علسائی یوٹی چھاتی پر پڑی ہو یہی سورگیا سکھ ہے وید ساستروں میں ورنیت سورگیا سکھ ایسے سکھانند کا انتیم سوطر ماتر ہے سلوک چوئیس پراکمام ایتی مناغ ناغت رسم جاتا بھیلا سم تتہ سوریڑم تد نوشل تھی کرت تنو پرتیشت دھائریم پنہ پریماردم اسپرہینی یا نیربھر رہے کریڑا پرگلبھم تتو نیہ سنک آنگوکار سنا دھک سکھم رمیم کلاشتری رتم ارثات گرمانے سے پہلے نہ نہ کرے اور دھیرے دھیرے گرمہ کر لجا جائے پھر تن دھیل دے جائے اور ادھیر ہو سنیہ میں سنکر منبھاتی رتی کریڑا کے لیے آتورتہ درساوی اور تب دھسر پھسر میں خوب رس لے وے سچ مچ کل اسٹری کا سمبھوگ اتیسائی آنند دائک ہے سلوک پچیس ارسی نپتی تا نام سترست دھم مل کا نام مکولت نائنا نام کنچ دنی ملی تا نام اوپری سرتی خیدہ سوین گندہ ستھلی نام ادھر مدھو ودھو نام بھاگیا وانتہ پی بانتی ارثات کیس کھل کھل کر مکھ پر کھیل رہے ہوں آنکھیں ادھ کھلی ہوں وپریت رتی کی پسید سے گال گلائے جا رہے ہوں ایسی اسنیہ سنکدھ اردھانگنی کا ادھرامرت پان کرنے کا سیوب مہان پنیوان پروسوں کو ہی پرابت ہوتا ہے سلوک چھبیس آملت نائنا نام یہ سرتر سونو سم ویدم بھاتی مِتھو نیر مِتھو و دھاریتام ویتتھ مِد مے و کام نیرواہنم ارثات سمبھوگ آن تر آنند پروس ہو کر ادھ کھلی آنکھوں سے جس آنند کو پتی پتنی دونوں نے انبھو کرتے ہوئے سنتوشت ہو کر نیرنے دیا کہ آج کا یہ سمبھوگ ایک دم سارتھک ہوا سلوک ستھائیس ادھا مانو چتم کرمس چپنس آم یدیہ جراسو پیمان مَتھا وکارہ تد پیچے نکرتم نتم بین اینام ستن پتن آو دھی جیوی تم رتم وا ارثات برحمہ نے یہ بڑی ہی بیجا بات کی ہے جو پوروس بوڑھے ہونے پر بھی کام واسنا سے پیڑیت رہتے ہیں اور اس تریان چھاتی ڈھلنے پر بھی جیویت رہتی ہیں اور سمبھوگ کی اچھا رکھتی ہیں سلوک اٹھائیس راجن ترشنام بورا سیرن ہی جگتی گتہ کسچ دیو آو سانم کوووار تھوڑ تھے پربھو تھے سوے وپسی گلتے یاو نیسان راگے گچھا مہ سادم یاوز وکشت کمو دین دیو رالو کی نینام ما کرمیا کرمیا روپم جھٹی تینے جریا لپیتے پر یسی نام ارثات ہی راجن آساروپی ساگر اپرم پار ہے کوئی بھی اب تک اس کے آر پار نہیں جا سکا ہے ہمارے اس سریر میں جوانی کے ڈھل جانے کے بعد بڑھاپے میں بہودن پرابت ہوا بھی تب وہے کس کام کا اس لیے ہی راجن اپنی کمل نینے کے سندر روپ کو کہیں بڑھاپا گیر کر بگاڑ نہیں ڈالے ہم جلدی سے اپنے گھر لاؤٹ جانا چاہتے ہیں سلوک 29 سرنگار درم نیر دے پرسرمار کریڈار ساشترو تسی پرجومن پریاباندھ وے چتور وانگ مکتا پھلو دنو تی تنوین اتر چکور پار وان ویدھاو سو بھاگیا لکس می ندھاو دھنیا کوپی نیوکری آم کلیتے پرابتے نوے یوانے ارثات یوان آوستہ میں پدارپن کرتے ہی مانو ماتر میں ٹھیک اسی پرکار سرنگار رس کا انکر اگتا بڑھتا اور پھیلتا ہے جس پرکار ورسہ سے چھوٹے چھوٹے انکر پھوٹ کر پیڑ بنتے ہیں اور پھل پھول سے لد جاتے ہیں اور تن من میں سمبھوگ اچھا کی دھارہ بہنے لگتی ہے یوان کام دیو کا لنگوٹیا یار ہے اس لیے جو ہی یوان نے موہ نکال کر جھانکا کیوں ہی کامراج کلانچے مارنے لگتے ہیں بھولاپن جاتا رہتا ہے اور جار چور بن کر پینچ دار بانتے کرتے ہوئے پریم کی پینگیں بڑھاتے ہیں ادھر ترونوں پر یہ رنگ چڑھتا ہے تو ادھر ترونیوں پر بھی مادکتہ چھا جاتی ہے اور چاتک پکسی کی بھانتی وے ترون روپی چندرما کو تاکتی ہی رہ جاتی ہیں ایسی من موہک یوان آوستہ میں سب ہی کے من ڈولائی مان ہو جاتے ہیں سلوک تیس راگ شاگار میکم نرک ست مہا دکھ سمپرابتی ہے تو میہیش شوت پتی بیجم جلدھر پٹلم گیاں تار آدھی پش کندر پشے کمیترم پرکٹت ویویدھس پشٹم دوس پربندھم لوکیس میں نیہ نارتھ رج کل بھونم یاو نادا نیا دستی ارثات اس سنسار میں جوانی ایک ایسی وستو ہے جس کے کارن منوشہ انیکھوں انرثوں کا شکار بن جاتا ہے جوانی کے ہی کارن دل میں پریم انراغ گھر کر جاتا ہے جوانی ہی کے کارن مانو کو پاپا چران میں پھنس کر گھور نرک یاتنائیں بھوگنی پڑتی ہیں جوانی کے کارن مانو موہ میں پھنس جاتا ہے اور بھلے برے کی تمیز خوبیٹھتا ہے اور اسی سے چندرمہ کے سمان پرکاس اتپن کرنے والے گیان جوتی پر موہ جنیت اجیان کے بادل گھیر لیتے ہیں اور آنکھوں پر اندھکار چھا جاتا ہے اور من کو ایسا بھانے لگتا ہے کہ کام دیو مہاراج ہمارے پرم مطر ہیں اور اس کام آویس میں لوک لاج کو تلنجا لی دے کر کھلے آم پاپا چران کیا کرتے ہیں اتیو اس سنسار میں یوون کے سمان دوسری کوئی انرث کاری وستو نہیں ہے سلوک اکتیس سنسارے اسمن سارے کون رپتی بھون دوار سیوہ کلنگ یا سنگی ویست دھائریم کثم مل دھیو مان سم سم بیدد یو یجی تاہ پروڈ دندو جھتی شچ یبھر تو نیش رم بھوز نیترہ پریخت کانچی کلا پاہ اسطن بھر وینا من مجھ بھا جن سترونیا ہے ارثات چندرکرلا ساڑی پہن اسطن بھار سے کچھ جھکی جھکی کمر میں کردھنی نچاتی ہوئی ناری جن جدی نے ہوتی تو کون ایسا سچا ویدوان ہوگا جو دوشت راجاؤں کی دربارداری کا کلنگ ماتھی پر لے کر اپنے ادھیر من کو سانت ونا دے سکے ارثات ماتر پریہ ملن کی آکانگ سا انہیں سمحالے ہوئے ہیں سلوک بتیس سدھا دھا ست کندرے ہر ورسس کندھا ورگن درمے گنگا دھوت سلا تلے ہیم وطہ ستھانے اسٹھی تیسرے یسی کہہ کورویت سرہ پرنام ملنم مانم منسوی جنو جدوی ترہست کورنگ ساب نئی نانے شوحس مراسترم ستریہ ارثات بال ہرن کیسی اکلائی آنکھوں والی من موہنی اب لائیں جدی نئے ہوتی تو وچاروان تتھا ودوان اوروں کے آگے نت مستق ہو کر سوا بھی مان کو چکنا چور قدا پی نہیں کرتے وہ تو سیدھے ہمالے کی گود میں چلے جاتے گفاؤں میں سادھنا کرتے جہاں اننت کال سے شدھ جن سمادھشت رہے ہیں ان ونوں میں وچرتے جہاں مہدیو رمن کرتے رہے اور جہاں پیڑ نندی کے کندھے کی رگڑ سے ٹوٹے پڑے ہوں ان چٹانوں پر بھی راجتے جو ترلوک پاونی گنگا جل سے دھلے بچھے ہیں اور اس پرکار مکت جیون بیتاتے اور موکس کو پرابت ہوتے سلوک تیتیس سنسار تاو پر ینت پدوی نیدوی یسی انترہ دوسترہ نشور یدی رے مدی رے کسنہ ارثات ہے سنسار ساگر جدی مد بھری آنکھوں والی ترونیاں تیرے بیچ نہ ہوتی تو تجھے پار کر جانا بہت ہی سرل ہے سلوک چونتیس دس ون حرینی بھووانچ کانڈا چھوی نام کولم پلکوٹ چھن مولم کسانام سک یو تی کپولا پانڈو تامبول والی دل مرون نہ کھا گرہ پاٹ تموا و دوبی ہے ارثات یا تو ونوں میں باسا دما کر دھاردار پتھروں سے بانس کے کپولوں کے سمان تاجی گھاس کاٹ کاٹ جنگلی ہرنیوں کو کھلائے جا یا اپنے گورے گورے گلابی ناکھنوں سے ساکیا کنیاوں کے گورے گورے گالوں کسی گلوری گھر والی کو دیے جا سلوک پینتیس اسارہ سنت ویتے ویرتی ویرساواد ویسیا جگوپ شنطام یدواننو سکل دوساس پدمیتی تثا پپیتد بھوماؤنے ہی پرہتات پنیا مدھکم نیچاسمن سنسارے کول یدرسو رمیم پرم ارثات ٹھیک ہے کہ اس سنسار کی سبھی سکھ سامگری ایک دم نصار ہیں اور یہ بھی کہ انت میں سارا کرکرا ہو کر رہے گا ٹھیک ہے اسے سنسار بھر کے پاپوں کی جڑ مان کر گھور نندہ بھی کریں پھر بھی ماننا پڑے گا کہ سنسار میں پروپکار سے بڑھ کر شریعشکر انی کوئی کاریہ نہیں ہے اور ناری سے بڑھ کر سندر وستو دوسری کوئی نہیں ہے سلوک چھتیس ماتشاری متشاری وچاریہ کاریہ مکاریہ سمریاد مدم ودنتو سیویا نتاں بہکی مو بھو دھرانا متس مرس میر ویلاسی نینام ارثات سلوک سینٹیس سنسارے سوپن سارے پریناتی ترلے دویگتی پندیتانام تتو گیا نام رتام بھے پری للیت دھیام یا تکالہ کدا چت نو چین مگ دھانگ نانام اس تن جگن دھنا بھوگ سم بھوگ نینام اس تھولو پس تلیسو اس تھگت کر تلس پرس لیلو جمانام ارثات سوپن تلی اس اثار سنسار میں سمجھدار وقتیوں کے لیے دو ہی راستے کھلے ہیں یا تو وہی برمہ گیان روپی امرتشنان میں آنند مگن رہیں کہ ساید جیون نیہ پار لگ جائے یا بھاری بھر کم چھاتی اور جانگوں والی بھوگا سکت سوست اسری کے اس تھول شریر پر ہتھیلی پھیرنے اور تھپ تھپانے پر آرودھ رہے کہ سمیں سکھ سے بیٹ جائے سلوک اڑتیس آواز ہے کریتام گانگے پاپ ہارنی وارنی اسطن دوئے ترن یاوے منو ہارنی ہارنی ارثات پروش کو چاہیے کہ یا تو وہے گنگا تٹ پر کٹیا رماوے کہ نرمل جل کے پان سے سکل پاپ دھل جائیں یا سندر مالا سے ویبھوشت لبھاونی یوتی کے کچھ منڈل پر رمن کرے سلوک اڑتیس کہ میہ بہو بھی روک تیری یوکتی سنیہ پرلا پی دوئے میہ پروشانام سروتھا سیو نیم ابھیناو مدلی لالال سم سندری نام اسطن بھر پرکھن نم یاو نم وانم وان ارثات اس وشے پر ترہ ترہ کی بیکار بکواس کرنے سے کیا فائدہ پروشوں کے لیے اس سنسار میں بھوگنی یوگی دو ہی وستوییں ہیں یہ بھوگی وستو یا تو وہے اسطن بھار سے علسا کر رتی کے لی کے لیے لالائیت سندر نویوتی کا یوون ہے یا بیہڑ ون سلوک چالیس ستیم جنا نا وچمینے پکس پا تالو کے سو سبت سوپیتتت نانیان من اوہاری نتنبینی بھیو دکھے کہے تولنچے کا سچدنیا ہے ارثات ہے لوگو میں سچ سچ کہتا ہوں کسی کا پکس پوسن نہیں کرتا یہ بات ایک دم جتھارت ہے کہ سوارگ مرتیو پاتال آدھی ساتوں لوکوں میں رمنی سے بڑھ کر سخدائی دوسری کوئی وستو نہیں ہے اور یہ بھی اتھارت ہے کہ کامنی سے بڑھ کر کشت دائنی بھی دوسری کوئی نہیں ہے سلوک اکتالیس کانتے چوت پل لوچ نیتی ویپول سرونی بھرے چن نمت پی نو تنگ پیو دھرے تی سموکھاں بھو جیتی سو بھرور تی درشت وامو یتی موڈ تے بھرم تے پرستاو تی ویدوان پی پرتکسا سچی بھاستری کام اسطریم احو موحش دوسچے شٹی تم ارثات ویدوان بھی ہارڈ مانس بھرے چام کی گڑیا یوتی کو دیکھ پرسنسہ کے پل باندھتا ہے کہ کامنی ہے کمل نینی ہے نتنب بھاری ہیں اسطن اُبھرے ہیں مخ کھلا کمل ہے اور بوہیں اتی سندر ہیں اس پر مگد ہوتا ہے اور اس کے ساتھ لیلا کرتا ہے موہ جال تو دیکھو مانو کو کیسے بھرماتا ہے سلوک بینیالیس اس مرتا بھاوتی تاپای کی پاگلپن سوار ہو جاتا ہے اور جو ہی سریر چھو گیا ہوس ہواس گم ایسی کو پری ایسی کیسے کہا جا سکتا ہے سلوک تینیالیس تاوا دیوامرتمہی یا والو چن گوچرا چکسوس پتھاد تیتا تُو ویسادہ پیتی رچتے ارثات سندری سامنے رہنے تک امرت کے سمان آنند دائنے سی لگتی ہے پرنتو جب وہ سامنے سے ہٹ جائے تب وہی جہر سے بڑھ کر گھاتک لگنے لگتی ہے سلوک چموالیس نامرتم نیوی سمکنچ دے کام مکتوانی تم بینیم شیوامرت لطا رکتا ویرکتا ویسوال لری ارثات سنسار میں استری ہی ایک ایسی وستو ہے جو امرت اور وش دونوں ہیں انوکول وطی استری امرت کی بیل ہے اور پرتیکول پرورتنی وش کی بیل ہے وہی پریم برسا کر پران دائنی بنتی ہے اور وہی وش کا بیج بو کر پران گھاتنی سدھ ہوتی ہے سلوک پینتالیس آور تہ سنسयانام وینے بھاونام پٹنم ساحسانام دوسانام سنیدھانام کپٹ ستم ایم کھترام پرتیا یانام سورگ دعارش وگنو نرک پورمکھم سرب ماجا کرنڈم استری یانتر کے انسرشٹم ویسام امرتمایم پرانی لوکش پاس ہے ارثات نیدہ نے استری روپی یانتر کو کس نے بنایا کہ جس کے دل میں صدا سنکائیں ہی بھری رہتی ہیں جو صدا مہ جوری کیا کرتی ہے جو دوسہ حس پر اتارو رہتی ہے جس میں اوگن ہی اوگن بھرے ہیں جو سرودہ اے وش وسنی ہے جو پنیا مارگ میں اڑنگا ڈالتی اور نرک کی اور کھینچ لے جاتی ہے اور دھوکھا دھڑی کر کے ایسا مایا جال رچ دیتی ہے کہ امرت روپ دھر کر وش کا کام کرتی ہے سلوک چھینالیس ارثات سچی بات یہ ہے کہ نے کبھی چندرمہ آکاس سے اتر کر کسی یوتی کے مکھ میں ڈیرہ ڈالتا ہے نے کہیں کمل کی پنکھنیاں تال سے نکل کر اس کی آنکھوں میں سمائی گئی ہیں اور نے ہی اس کی دےہ سونے سے گڑھی گئی ہے یہ سب کویوں کی جھوٹ موٹ کلپنا ماتر ہیں اس بات کو لوگ بھلی بھانتی جانتے ہیں کہ اس تری کا سریر بھی ہارڈ مانس کا بنا ہے پھر بھی موہ واس مہیلاؤں کے وسی بھوت ہو جاتے ہیں سلوک چھینالیس لیلاؤتی نام سہجا ویلا ساستی ایو موڈھا شردیس پورنتی راغو نلنیا ہی نسرگ سدھا ستتر بھرمت چیو مدھا سڈندری ارثات کمل کے پھول لال ہوتے ہی ہیں کنٹو بھورا سمجھتا ہے کہ یہ لالی میرے لیے ہے اور اسی بھرم میں کمل کے چانوں اور چکر کاٹتا رہتا ہے ٹھیک اسی پرکار یوتیاں سوہ بھاوتا یا سندر ہوتی ہیں اور ان کی بول چال لبھاونی ہوتی ہے پرنتو مورک سمجھتا ہے کہ یوتیاں اپنی ساری لیلائیں اسی کے لیے کر رہی ہیں بھورے کی وہ نادانی اور مانو کی یہ مورکتا دونوں بیکار ہیں سلوک اڈتالیس جدی تت پورنے دو جوتی حرم اودارا کرتی پرم مخاب جم تنم انجہ کل بستی یترہ دھر مدھو ادھم تت کیم پاک درم پھل مدانی متی رسم ارثات یہ جو کہا جاتا ہے کہ ترونی کا مخ چندرما کو ہر لیتا ہے اور اوٹھوں میں امرت بھر لیتا ہے یہ سب جھوٹ ہے واسطہ میں سندری کا وہے کمل سا مخ وش موشٹی پھل کی بھانتی بھانتی کارک ہے جو دیکھنے میں سندر لگتا ہے کن تو وش کا کام کرتا ہے سلوک انچاس اون میلت ترولی ترنگ والیا پروتنگ پینستن دواندھوین اوڈیت چکرواک یگلا وقترام بجود بھاسینی کانتا کار دھران دیم بھتہ کرورا سیا نشتے سنساران ومجنام یدی تدہ دورین سنتیجتام ارثات یہ ناری نہیں ندی ہے ناری کے پیٹ پر جو تت ہی ہے وہے واسطہ میں ندی کے پاٹ پر اٹھنے والی بھینکر لہرے ہیں خوب پشٹ اور اُبھری ہوئی اس کی دونوں چھاتیاں ندی میں مستائی چکوہ چکوی کا جوڑا ہے اس کا مکھ پانی پر سو بھائی مان کمل ہے اس پرکار رمڈی روپی اس ندی کا انتاستھ اتینت گھاتک ہے جو نر سنسار ساگر میں ڈوب مرنے سے بچا رہنا چاہے اسے چاہیے کناری سے دور ہی دور رہے سلوک پچاس جلپنتی ساردھ منیین پس چنچنیم سوی بھرمہ جد گتم چنتین چنیم پریہ پو نام یو ستام ارثات کسی ایک سے گھل مل کر باتیں کرتی ہیں تو کسی دوسرے کو اپنی چٹک مٹک دکھاتی ہیں اور من میں کسی تیسرے کے سمبندھ میں سوچتی رہتی ہیں جس کے دل میں کسی کے پرتی ستسا پریم ہی نے ہو بھلا ایسی یوتھیوں کو کوئی پریے بھی کیسے لگے گا ہمارے پریرنا ستروت جیسری کرشن ستجنو اب میں ان مہ پروسوں کو ردھے سے کوٹی کوٹی نمن کرتا ہوں جن کے آسرواد سے میرا یہے انوشتھان سمبھگ ہو سکا سرو پرثم جگت کے کرتا دھرتا نینتا کو کوٹی سہ نمسکار جس کو کوئی سری رام کہتا ہے کوئی سری کرشن کہتا ہے کوئی نرسنگ بھگوان کہتا ہے کوئی اسے برمہ وشنو محیس کہہ کر پکارتا ہے کوئی اسے بدھ، مہاویر، اللہ، گارڈ، واہ گرو کے نام سے جانتا ہے اور بھی انیکوں نام ہیں اس کے جس کی اہیتو کی کرپا سے یہ بھرترہاری کرت ستک تریک کی جانگنگا آپ تک پہنچی تت پسچات ان اسنکھ پوروجوں کو ماتر سکتی اور پتر سکتی دونوں کو جو انازی کال سے لے کر اب تک سرنکھلا کے روپ میں ہم سے جڑے ہوئے ہیں اور جن کا ہمارے پاس کوئی چتر بھی اپلبد نہیں ہے تتہا جن کا ہم نام بھی نہیں جانتے پرنتو یہ نشچت ہے کہ مجھ میں جو کنچت ماتر بھی اچھائی ہے تو وہ سب ان مہان آتماؤں کی ہی دین ہے جن کا انس میرے اس بھوتک شریر میں ودیمان ہے اور مجھ میں جتنی برائیاں تروٹیاں ہیں وہ سب تو میں جنم جنمانتر سے پاپ کی گھٹری ڈھو رہا ہوں اس ورسے یہی پرارتھنا ہے کہ وہ دیا کا ساغر ہم کو اور آپ کو برائیوں سے بچا کر اچھائی کے مارگ پر اگر سر کرے اور صبح کاریوں کا نمت بنائے دھنیاواد سلوک 51 ویشتاریتم مکر کتن دھیو رین اسٹری سنگیتم بڑی سم عطر بھوام براشاو یہ ناچی رات تد ادھرامی سلول مرچے مجھانی وی کرشش ویپ چتیا نوراگ وہناؤ جل میں جہاں مچھلی بھری پڑی ہیں وہاں مچھلی کا سکاری دھیور بھی کھڑا ہے دھیور کانٹے میں لال لال مانس کھونپ کر پانی میں پھینکتا ہے مچھلی مانس کے لالچ میں کانٹا نگل جاتی ہے اور فنس جاتی ہے دھیور اسے پانی سے باہر کھینچ لیتا ہے اور بھون کر کھا جاتا ہے اسی پرکار کام دیو ناری کو چارہ بنا کر سنسار ساغر میں چھوڑ دیتا ہے اور نر کو فانستا ہے اور بھون تل کر پچا جاتا ہے سلوک باون اے پرس سکھے دوراد اسمات کٹاکس ویسان لات پرکرتی ویسما دیوشت سرپاد ویلاس پھنا بھرت ہے ایتر پھنی نادشٹ ہے سکیش چکیچتو ماؤس دھے ستور ونیتا بھوگی گرستم چجنتی ہی منتر نہ ارثات سنسار میں ترہ ترہ کے سرپ ہیں گھوراتی گھور سرپ کی بھی دوا ہے کنطو ایک سرپ ایسا ہے جس کی کوئی دوا ہی نہیں ہے دوا دارو تو دور منتر تنتر کا بھی اس پر کوئی جور نہیں چلتا وہ ہے من میلا کٹیلا مہیلا سرپنی جو بھن بھن بھاو بھنگیماوں کے روپ میں پھن فیلائی رہتی ہے اور ہر پھن میں دو دھدکتی آنکھیں ہیں جن سے صدا آگ برستی رہتی ہے ہی منتر ایسی ویشیلی مہیلا سے دور ہی دور رہا کر سلوک تریپن یادیر دھین چلین وکر گتینا تیجا سوینا بھوگینا نیلاب جد یوتینا ہینا ورم ہم دشتو نت چک سوسا دشتے سانتیچ کچھ کادش دیسی پریین دھرمارتینا ارثات ایک ہے بڑا بھاری سانپ اور دوسری ہیں بڑی بڑی آنکھیں سانپ بھی چنچل ہے اور آنکھیں بھی چنچل ہیں سانپ کی چال ٹیڑھی ہے اور نگاہیں بھی ترچھی پڑتی ہیں تیج سے دونوں ہی لپ لپاتے ہیں اور رنگ بھی دونوں کا شامل ہے کالا سرپ بھلے ہی ڈس لے چنتہ نہیں کنٹو موہینی چتون کہیں گھایل نہ کرے اس کا بھاری خطرہ ہے سانپ کے کاٹے کی مفت دوائی سب جگہ ملتی ہے کنٹو چتون کے گھاو کو چنگا کرنا کسی کے وش کا روگ نہیں ہے سلوک چوون کش چومبتی کل پورسو ویش آدھر پل وم منوگیا پی چار بھٹ چور چیٹک نٹ ویٹ نشٹی ون سراغم ارثات ویش آدھر کے مکہ منوہر بھلے ہی لگیں واسطتوں میں چار چور بھانڈ بھڑوے گوئیے نہ چاہیے جیسے نیچ جنوں کے تھوک دان مات رہیں ایسے گھنونے مکہ کو کوئی کلین ویقتی کیسے چومے گا ارثات نیچ جن ہی ویشیا گمن میں رت رہتے ہیں چلوک پچپن جاتیا اندھائی چے درمکھائی چے جرازیرنا کھلنگائی چے گرامنائی چے دوس کلائی چے گلت کشٹا بھی بھوتا یچے یچھانتی سو منو حرم نجو پرلکس میلو سردھیا پنیستری سو ویویک کلپ لتکا سستری سو رجیت کہے ارثات ویشیاں کیول پیسے سے مطلب رکھتی ہیں تھوڑے سے پیسوں کے لیے وے اپنا سندر سکمار شریر ہر کسی کو سونپنے پر اتارو رہتی ہیں اندھا بہرا ہو لنگڑا لولا ہو کجات قروپ ہو نپٹ گمار ہو نیرس بودھا ہو گلت کوڑھی ہو یا جیرن سیرن چھائی روگی ہو جو پیسہ دے وے اسی کی ہو جائیں بھلا کوئی ویویکی پروس ایسی ویشیاں پر کیسے ریج سکتا ہے ویویک وان تو ویشیاں سے دور ہی رہتے ہیں سلوک چھپن ویشیا سو مدن جوالا روپین دھن ویوردھیتا کامی بھیریت رہو ینتے یو نانی دھنانی چے ارثات ویشیا مورتیمان کا ماغنی ہے جو روپ اور سنگار سے دھدک اٹھتی ہے اور لپ لپاتی جوالا بن جاتی ہے اس جوالا میں کامی جن اپنی دھن تتھا یوون دونوں کی بھیٹ چڑھا جاتے ہیں سلوک ستھا ون نے گمیوں منترانام نچے بھاوتی بھے سجے ویشیوں نچاپی پردھوانسام ورجتی ویویدھے شانتیک ستے بھرماوی سادانگے کمپی ویدھد بھنگا مسکرت اسمراپس مارویم بھرمیتی درسم گھورنیتی چے ارثات کام ویکار کوئی روگ تو نہیں کی دوادارو اثر کرے بھوت کا سایا نہیں کی منتروں چارن سے دور ہو جائے جنم جنمانتر کا سنچت پاپ بھی نہیں کی جپ جاپ ہون آدی سے اپسمن ہو یہ کام ویکار مرگی روگ کے سمان بار بار وار کرتا ہے ایک آئیک سوج بھوج سماپ تو ہوتی ہے انگ انگ اکڑ جاتا ہے آنکھوں میں اندھیرہ چھا جاتا ہے کسی اور کو دھر دبوچنے جاتے ہیں اور آپ ہی اندھی موہ گر پڑتے ہیں دانت پیشتے ہیں مٹھی بھیچتے ہیں موہ سے پھین نکالتے ہیں تھوڑی دیر میں اٹھ بیٹھتے ہیں سمجھ ہی نہیں پاتے کی کیا ہو گیا تھا سلوک اٹھاون کامینی کائی کانتارے کچا پروت دورگ میں ما سنچر منہ پانتھ تتراستے اسمر تسکرہ ارثات ناری کا شریر جانوں بیہڑ ون ہے اس تن اس کے اوبڑ خابڑ پہاڑ ہیں اس پہاڑی ون میں ویویک کو بھرشت کرنے والا کام دیو چور رہتا ہے ہے من ساوڑھان تُو اس بیہڑ ون میں پگ دھرنے کی بھول نہ کرنا سلوک اٹھاون ڈھوڑ گیتم نرتم ایتاد رسویم ہی اپنے سوارتھ کے لیے میرے پرمارتھ کو نشٹ کیا ہے ان کانوں نے دھوکے میں رکھا کہ یوتی کے بول میں سنچار کا سارا سنگیت بھرا ہے آنکھوں میں دھول بھر گئی کہ اس کی چال ہی میں نرتیا کا پاراوار دیکھا جیب کو اس کے ادھرامرت کے اترکت اور کچھ جتا نہیں سوگند ہے اس سوگند کی کی انگ انگ پر ناک رگڑتا رہا کیا کہنے ان اس تنوں کے کی اس پرس ماتر سے سارے سریر میں پھرہری پھر جاتی اس پرکار آنکھ ناک کان جیب اور کھال آپ ہی مگن رہے پر میں نے کیا پایا سویم ہی میں نے اپنے پرمارت کا انرث کیا سلوک ساٹھ مدھو تشتھتی واچیو ستام ردھی حلا حلم اے وکیو لم اتے و نیپی جتے ادھرو ردھیم موشٹ بھی ریو تاڑ جاتے ارثات اس تریاں اپنے موہ میں امرت مئی مٹھاس بھرے رکھتی ہیں پرانتو ان کی چھاتی میں ارثات دل میں گھور وش بھرا رہتا ہے یہی کارن ہے کی پوروس اسٹری کے ادھروشٹ موہ میں لے کر مدھو پان کرتے ہیں اور وش بھری چھاتیوں پر مکے مارتے ہیں سلوک اکسٹ دھنیاست ایو دھولایت لوچنا نام تارونیا درپ گن پین پیو دھرانام چامو درو پریلا سستریو لیلتا نام درشت واکرتی میں وکرتی میں تیمنون اے سام ارثات چنچل آنکھیں چمک رہی ہوں مست چھاتیاں اُبھر رہی ہوں پیٹ پچکا ہو اور پیٹ پر تبلی ناچ رہی ہو پتلی کمر سے بوجھل نتمب جھک رہے ہوں ایسی سندرانگی سامنے سے نکل جائے اور کسی کا دل بے کل نے ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے جدی کوئی وچلیت نے ہوا تو اسے مہان دھنیا مان ہی ماننا ہوگا کیول ایسے وقتی کو ہی انیانی ویس دھاری نہیں سلوک باسٹھ بالے لی لام کولیت مامی منتھ رادرشت پاتاہ کمک چھپیانتے ویرم 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 ایسے سرمستے سمپرچنے ویم پرتم بالیا ماس تھا ونانتے چھینوں موہ سرن میو جگت جال مالو کیام ہے ارثات ہے الویلی تو اپنی بھاو بھری عدکلی آنکھ سے میری اور تاکہ نہ کر تیرا یہ پریاس ویرث ہے اب ہم وہے نہیں رہے کچھ اور ہی ہو چکے ہیں ہمارا وہے لڑکپن چھوٹ چکا ہے اور من ون میں جا اٹکا ہے سنسار کا موہ ٹوٹ چکا ہے سارا جگت ہمارے سامنے تنکے کے سمان ہے اس لیے تو میری آس چھوڑ دے اور اپنی راہ لے سلوک تری سٹھ ایم بالا مام پرچین ورطم اندی وردل پربھا چورم چاکشو اکشپتی کم بھی پریت منیا گتو موہ اسما کمیشمر سبربانی ویتی کر جورجوالا سانتا تد پینورا کی ورمتی ارثات یہ کمل نینی اپنی نظر سدا مجھ پر گاڑے رہتی ہے میرا موہ ٹوٹ چکا ہے بھیل روپی اس کام دیو کے بانوں کی ٹیس مٹ چکی ہے مگر بیچاری اب بھی مجھے تاکے جا رہی ہے آخر یہ چھوکری میرا کیا لینا چاہتی ہے کیوں میرا پیچھا کرتی ہے سلوک چونسٹھ کم کندرپ سرم کدرث یسی رے کو دنڈ ٹنکاری تی رے رے کو کل کوم لام کل روام کم واغر تھا جل پسی مگدے شنکدھ ویدگد مگد مدھوریر لیلہ کٹاک سیر لام چیتا شنبیت چندر چود چرن دھیانامرتم ورط تی ارثات ارے کام دیو کمان کی تان بجا بجا کر کیوں تُو تھکا جاتا ہے اور اپنے تیر کیوں بیکار کھوتا ہے اری کویل تُو کیوں پگلی ہوئی جاتی ہے کومل بول بول کر ہے رمڈی تُو بھی اپنے مدھور وچن چطور چال تتھا چنچل چتو نے بس کر کیونکہ یہ سب پریاس اب ایک دم ورط ہیں میرا چت سنکر بھگوان کی چرنوں میں لین ہو کر آنند امرت کا پان کر رہا ہے سلوک پینسٹھ ورہی اپی سنگ مہ کھلو پرس پرم سنگ تم منو یہ سام ارثات جن استری پرسوں کے من ملے ہوں وہ جدائی میں بھی اپنے کو ساتھ ساتھ پاتے ہیں پرنتو جن کے من ٹوٹے ہوں بھلے ہی ساتھ ساتھ رہے سنگتی انہیں ادھک کھٹکتی ہے سلوک چھیاں سٹھ کم گتین جدیسان جیوتی پرانی تی پریتما تتھا پکیم اتیو دکشنو میگھ مالی کام نے پریاتی پتھی کہے سوے مندیرم ارثات ایک ورکت بٹوہی کو برخا کی گھومڑ گھومڑاتی بدری گرہنی کی یاد تازہ کراتی ہے سوچتا ہے کہ سجنی سجیو ہے کہ جیون تیاغ دیا جدی اس نے پران تیاغ دیئے ہیں تو میرے گھر لوٹنے سے وہ لوٹنے کی نہیں اور جدی جیویت ہے تب تو میرا جانا ویارت ہے کیونکہ میں نے اس کا سانگتیا تیاغ دیا ہے اس پرکار نشکرس پر پہنچ کر وہے گھر کا ویچار چھوڑتا ہے اور ون میں بڑھتا جاتا ہے سلوک سڑسٹھ ویرمت بودھا یوشت سنگات سکھات کچھن بھنگورات کروٹ کرونا میتری پرگیا ودھوزن سنگمم نیکھلو نرکے حارا کرانتم گناستن منڈلام سرنمت واسرونی ویمبم رنن مانی میکھلم ارثات ہے بودھیمان ودوانو اسٹری سانگتیا روپی چھنک سکھ سے مکھ موڑو کرونا میتری تثہ پرگیا روپی اسٹری جنوں سے سمبند جوڑو کیونکہ یہ مکتہار یکت پیوڈھر اور وہے رتن کھچت کردھنی والا کٹی پردیس نرک میں کام نہیں دیں گے سلوک اڑسٹھ سدہ یوگا بھیاش ویشن کرسی یورات میں منسو روی چھننا میتری اسپورتی کرتی نستش کی موٹے پریانا مالا پیر دھرم دھو بھیر وقت روی دو بھی سنی سواسا مودے سکچ کل ساسلے س سورتے ارثات جو سادھک انورت یوگ سادنا سے آتما نند کا انبھاو کرتا ہے اسے سبھی سانساریک سکھ ایک دم پھیکے لگتے ہیں اسے پریاسی کا پریالاپ نسار لگتا ہے ادھرپان اروچی کر لگتا ہے سجنی کی ساسوں میں گرما ہٹ نہیں پاتا یہاں تک کہ اسے گاڑھا لنگن میں بھی آنند کا انبھاو نہیں ہوتا سلوک انہتر جدہ سید جانم اسمار تمیر سنچار جنیتم سدہ درشتم ناریم ایم ایدم شیشم جگ دیتی ایدانیم اسمہ کم پٹو تر ویوے کانجن جسام سمی بھو تادرشت شتری بھوانم اپی برمہ منوتے ارثات جب تک مجھ میں کام واسنا کام کرتی تھی تب تک سارا سنسار اسٹری میں دیکھتا تھا پرنتو جب سے جانو دی ہوا ہے تب سے یہ مانو لوک ہی کیا ورن سورگ مرتیو پاتال تینوں لوک برمہ میں جان پڑتے ہیں سلوک ستر تاو دیو کرتنام پی اسپورتچیش نرمل ویویک دیپ کہے یاو دیو نے کورنگ چک سو سام تاڑیتے چٹل لوچنان چلے ہیں ارثات سدھ سادک کو جاندیپ کے کارن سارا سنسار برمہ سوروپ دیکھنے لگتا ہے کنٹو وہ جاندیپ ان مہان آتماوں میں بھی تب ہی تک پرجولیت رہتا ہے جب تک وہ ناری سے دور رہتے ہیں جو ہی وہ کرنگاکسی کے کٹاکس وکشنوں سے چھت وکشت ہو جاتے ہیں جو ہی وہ جاندیپ بجھ جاتا ہے اور ان کے من پر پھر وہی اندھکار چھا جاتا ہے سلوک اکھتر وچسی بھاوتی سنگ تیاغمودش شایوارتا شروتی مخر مخانام کیولم پندیتانام جگنام مارون رتنگرانتھی کانچی کلاپم کوولائی نائن آنام کووی ہاتم سمارتھ ہے ارثات وید ساستروں کے پارنگت ویدوجن مخ سے سروسنگ پریچاگ کا اپدیش دیتے ہیں پرانتو وہ ان کی بکواس ماتر ہے سچی بات یہ ہے کہ کمل نائنیوں کے منی منڈت جگن منڈل کے موح میں سب ہی پھنس جاتے ہیں سلوک بہتر سوے پر پرطار کوسو نندتی یولیک پندیتو یووطی یسما تپسو اپی پھلم سوارگ ہے سوارگے اپی چاپ سرسہ ہے ارثات یہ پاکھنڈی پندیت جو اسٹری کی نندہ کرتے ہیں اور سنگ چاگ سے تپسشہ کا اپدیش دیتے ہیں اور کہتے ہیں کیوں اور بھولوک کی رمڈی نکرشٹ کیسے سلوک تہتر نرپدل نیویر لا منوشاہ ارثات سنسار میں ایسے نرپنگو جرور ہیں جو مست ہاتھی کی گردن پر سوار ہو کر اس کے مستق کو چلنی بنا سکتے ہیں ایسے بھی اوشی پائے جاتے ہیں جو اوگراتی اوگر مرگراج سنگھ کو موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں پرنتو ڈنکے کی چوٹ یہاں کہا جا سکتا ہے کہ برلا ہی کوئی ہوگا جو کام دیو پر کابو پا سکے سلوک چوہتر سنمار گیتاو داستے پربواتی ارثات نیل پنکھی تیر کامنیوں کی کنکھیوں سے نکل کانوں کی رہ چھوٹ کر پوروش کے ساحس پراکرم کو چکنا چور کرتا ہوا اس کی چھاتی کے بھیتر دھس نہیں جاتا سلوک پچھتر ارثات للنائیں جس کام کو اپنے اٹل ارادے سے اٹھاتی ہیں اس کو اُلٹنے میں برہمہ بھی گھبرا جاتا ہے سلوک چھتر تاون مہتوام پانڈت چم کلی نتوام ویوے کیتا یا وجوالتی نانگے سو حتہ پنچے سوپاو کہے ارثات منوشع کے من میں مدناغنے کے پرجوالیت ہوتے ہی مہا پوروش بھی اپنے مہتو کو بھول جاتے ہیں پانڈت اپنے پانڈت کو اٹھا کر رکھ دیتے ہیں کلین اپنے گھرانے کی مریادہ کھو بیٹھتے ہیں اور وچاروان بھلے برے کا دھیان تج دیتے ہیں اور کامنی کے جال میں پھنس جاتے ہیں سلوک ستانتر ساستر اگیو پی پرگنی تنیو پیاتم بودھو پی بادھم سنساری اسمن بھاوتی ویرلو بھاجنم سدگتی نام یہ نے تاسمن ری نگردوار مدھ گھاٹ ینتی وام آکشنام بھاوتی کٹیلا بھرولتا کنچی کیو ارثات سمست ساستروں کے مرمگ یا پنڈت ہی کیو نہ ہوں مہان نیتی کسل ہی کیو نہ ہوں اور تتوجہ بھی کیو نہ ہوں ان میں برلاہی صدگتی کو پرابت ہوگا ارثات سنسار میں سب کی درگتی ہی بنے گی اس لیے کہ یہاں کامنیوں کی کٹل بھرکٹی چابی بن کر نرک کے کپاٹ کھولنے میں سرودہ سمرت ہے سلوک اٹھتر کرسہ کانہ کھنجہ شرون رہی تہ پوچھ وکلو ورنی پویا کلنہ کرمی کلس تیرہ ورت تنو چوداکچھا موجیرنہ پٹھرک کپالار پت گلہ سنی من ویتی سواہتما پیچے ہنچے و مد نہ ارثات بودھا دبلہ کمجور کانہ لنگڑا کن کٹا پوچھ ٹوٹا پھوڑا پھوٹا کیٹ بھرا پیپ جھرا بھک مرا جھوٹھی ہنڈیا کا گلہ گلے میں لٹکائے ہوئے ایک مریل کتا بھی کتیا کے پیچھے پیچھے چلا ہے مدن کی مہمہ تو دیکھو کی مریل کو بھی مدون ماد مارے ڈال رہا ہے سلوک اُنیاسی اِسْتری مُدْرَام کُسُمَ آجُدھَشَّ جَيْنِمْ سَرْوَارْتھ سَمْپَتْ كَرِيمُ يَمُودْحَا پْرَوِحَایَ جَانْتِ قُدْحِيَوْ مِتْحَا فَلَانْوَيْشِنَ تِتِ نَيْوَ نِحَتْчَ نِرْدَيْ تَرَمْ نَگْنِیْ قْرَتَ مُنْدِ تَحَا کِیچِتْ پَنْچَ زِخِي قْرَتَاسْчَ جَتِ لَاحَ کَا پَالِ کَاسْتَا پَرَي ارْثَات نَارِ رُوپِنِ پْرَانِ ایک اور کامدیو کو پرسن کرنے میں اور دوسری اور نر کا دھرم، ارث، کام، موکس چاروں پھل پردان کرنے میں پورنت یا سمرت ہے جو مورخ ایسی سری مدرہ کو تیاغ کر انیس تھل میں پھل پرابت کرنے کی چیشٹہ کرتے ہیں انہیں پوشپ بان کامدیو گھور نردائی بن کر کٹھور تر دنڈ دیتے ہیں کسی کو وہ نروسن کر کے ننگا ناغا بابا بنا گھوماتے ہیں تو کسی کا سر مُنڈوا کر سنیاسی بابا بنا دیتے ہیں کسی کو مزاک یا پنچ سکھا دھاری بنا دیتے ہیں تو کسی کی جٹا جوٹ چھڑوا کر ویراغی بابا بنا دیتے ہیں اور کسی کسی کے ہاتھ میں کھپ پر تھما کر بھکھ منگا بنا دیتے ہیں سلوک اسی ویشوامیتر پراشر پربھتا یوواتام بھوپرناسنا استے پی استری مکھ پنک جم سلالتم درشت ویو موہم گتا سالینم سایگرتم پیود دھیجوتم بھنجنتی ایمانوا استے سامیندری نیگرہو جدی بھوید وینجہ پلویت ساگری ارثات وایو جل پتے آدھی کھا کر تپشہ کرنے والے ویشوامیتر پراشر آدھی مہرشی بھی اتی رمنی یا استری مکھ کمل کو دیکھنے ماتر سے موہت ہو گئے جو منوشی گھی کے ساتھ دودھ دہی ملا کر سالی چاول کھاتے ہیں ان کی اندرییاں وش میں ہو جائیں تو وندیا چل پروت ساگر پر تیرنے کے سمان ہے سلوک اکاسی پریمل بھرطو واتاہ ساکھا نمانکور کوٹیو مدھور ویدھوروت کنٹھا بھا جہ پریہ پک پک شنام ویرل ویرل سویدود گارا ودھو ودنے اندوہ پرسراتی مدھاو دھاتریام جاتو نے کشش گنو دی ہے ارثات نانا پرکار کے پھولوں کی بھینی بھینی سگندھیوں سے بھر کر سارا وائیو منڈل جھوکے بھرنے لگتا ہے پیڑوں میں لال لال نو پلو پھوٹنے لگتے ہیں کویل کویلی کی مدھور کوک مدن جوالائیں اگلنے لگتی ہے چندر بدن نلاؤں کے ملائم گالوں پر مرمو لاس کی پسید جھلکنے لگتی ہے اس پرکار بسنت کے آگمن سے سبھی میں نو جیون تھاٹھیں مارنے لگتا ہے سلوک بیانسی مدھورایم مدھورے رپی کو کلا کل رویر مل یشچ چے وائیو بھی ورہینہ پرہینستی سریرینوں وپدی ہنت سدھا پی وسایتے ارثات اوشیہ ہی بسنت میں پنچیوں کا مدھور گان ہے اور ہواییں بھی بڑی میٹھی چلتی ہیں پرانتو یہی آنند مئی وستوییں ورہی جنوں کے لیے پرانوں پر آ بنتی ہیں ست تو یہ ہے کہ آپت کال میں آپت جن بھی آپت ہی ڈھاتے ہیں سلوک تیراسی آوازہ کل کنچتا شہ دینا پارس وی ولا سالسا کرنے کو کل کامینی کل روحش میں رولتا منڈ پہ گوشتھی ست کوی بھی سمم کتی پیئر مگدہ سیویا ستان سوکرا کیسان چت سکھ ینتی چاتر ردھیم چہتری وچی ترہشتر جا ہے ارثات چاندنی چھٹکی ہو پھولے پھلایے لطا کنج میں بیٹھے ہوں اگل بگل لیلا میں پریتماؤں کی چھٹکیاں ہوں گلے میں پھول مالائیں پڑی ہوں کانوں میں رہ رہ کر کویل کی مدھر کوک پڑتی ہو کچھ ایک سویوگیا قویزن کے ساتھ رس چرچا ہو اس پرکار چیتر ماس کا وسنت آمود کنی بھاگیوانوں کو ہی پرابت ہوتا ہے سلوک چوڑا سی پانتھا ستری ویرہا نلاہو تی کلا ما تنو تی منجری ما کندے سپکا سرنا بھیر دھنا سوت کنٹ مالوک کیتے اپی تینو پاٹلا پریمل پراغ بھار پاٹت چرا وانتی کلانتی ویتانتا نوکرتہ سری کھنڈ سیلا نلاہ ارثات وسنت رتو کی وچتر لیلا ہے ایک اور ورہی ورہنیوں کی مرم ویدنا کو بڑھانے کا کام کرتا ہے تو دوسری اور رسکوں کے رسلی لاسرم کو دور کرنے میں یوگ دیتا ہے عام بوراتے ہیں تو ورہنی بورائی جاتی ہیں کوئل کوکتے ہیں تو دل میں ہوق اٹھتی ہے ادھر رسک جنوں کے ساتھ اس کی ساہان بھوتی تو دیکھئے کھلی کھلائی کلیوں کی تاجی تاجی سگندھیاں چُرہ چُرہ کر ملے مارت آ آ کر مند مند بہنے لگتا ہے اور تھکان کو مٹاتے ہوئے میٹھی نیند سلا دیتا ہے سلوک پچاسی پرتھیتہ پرنیواتی نامتاوت پدمات نوتوردھی مانہ بھوتی نیجاوہ چندن ترو سر بھیر ملے پاو مانہ ارثات جب تک چندن ورکش کی سگندھی ملے مارت نہیں چلتا تب ہی تک پریہ شی کے دل میں پرشدھ روٹھن بنی رہ سکتی ہے جوں ہی ملیہ چل کی مند مند ہوایاں چلی اس کی روٹھن ہوا ہو گئی اور وہے پیا کے پاس ہو گئی سلوک چھیانسی سہکار کسوم کے سر نکر بھر آمود مورچت دگنتے مدھر مدھو ویدھر مدھو پے مدھاؤ بھاویت کشنوت کنٹھا ارثات آموں میں باور پھوٹ کر اس کی سگندھی واتا ورن میں چاروں اور پھیل رہی ہو بھرمر پھولوں کے مدھو رس سے چھک کر مستہ یہ گاتے ہوئے اڑھ رہے ہوں ایسی سورب یکت مدھو ماس میں بھلا کون ایسی استری یا پوروس ہوگا جو مدن لیلا کے لیے نامچل اٹھے سلوک ستاسی اچھاچھ چندن رساردر کرام رگاکشو دھارا گرہانی کسومانی چے کاؤں مودی چے مندو مرود سمن سہ سچی حرمی پرشتم گریش میں مدم چے مدنم چے ویورد ینتی ارثات باہوں میں سوچھ سگندھت چندن لے پی للنائے ہو سندر محل ہو پھووارے اڑ رہے ہو بھانتی بھانتی کے پھول کھلے ہو مدھور مدھو سے چھک کر بھرمر مستہ نے گیت گاتے ہو شیثوری ہوئی چھت پر نرمل چاندنی چھٹکی ہو بھینی بھینی ہواییں چل رہی ہوں جیٹھ آساد کی گریش مریتوں میں یہ سب چیزیں ویشیش کر پروسوں میں مادک تالاتی ہیں تتھا ادھریک بڑھاتی ہیں اور سسپت کاماغنی کو پرجوالیت کر دیتی ہیں سلوک اٹھاسی اسٹرزو رہدیا موڈا یجن پوناس چندر کرناہ پراغہ کاسارو مل یجر سہ سیدھو وشدم سچہی شاو دھوت سنگہ پرتنو وسنم پنکجدرسو نداغھ رتاو وے تدویل ستی لبھنتے سکرتی نہ ارثات محل پراساد ہوں ہوج تالاب ہوں جل کریڑائیں ہوں جینے وستر دھارے چھت پر پہنچ جائیں گلے میں بیلا موتیوں کی مالائیں پڑی ہوں چاندنی چھٹکے پسپ پراغ چھڑکے چندن لیپن ہو ویسدھ مدیرہ ہو ویسالاکسیاں اگل بگل ہوں دھیما دھیما پنکھا جھلیں جیٹھ پیساکھ کی گرمیوں میں یہ سب مہا پنیوان ہی پاسکتے ہیں بیچارے گریب پسینے میں تر بطر تھنڈا لیتے ہیں آڑ دار آنگن پچھوڑا بھی نہ ہو تو پریہ ملن کی پیاس ادھبوجی ہی رہ جائے اور رسمی بات بھر رہ جائے سلوک نواسی ارثات سفید بنگلا اجلی چاندنی کمل مکھی پریہ چندن کی سگندھی پھول مالائیں یہ سب انوراگی پریمیوں کو ہی ویاکل کر سکتی ہیں پرانتو وراغی سنیاشیوں کے من کو قدا پی وچلیت نہیں کر سکتی کیونکہ ان کا من کہیں اور مگن رہتا ہے سلوک نببے تارونی وے سو دی پت کاما وکشت جاتی پوسپ سگندھی انت پین پیو دھر بھارا پراغرٹ تنو تے کس چن ہر سم ارثات برخہ سچمچ بالم کا روپ دھر کر آتی ہے جیسے ہی برخہ کا موسم آیا ویسے ہی پھولواری ساری مہک اٹھتی ہے مانو بالم نکل پڑا ہو بھاری پوشت چھاتیوں کے بھار سے جس پرکار تارونی کچھ جھکسی جاتی ہے اسی پرکار آکاس میں بادل گھومڑ گھومڑ کر پرتھوی کی اور جھک پڑتے ہیں کامنی جس پرکار کام واسنا کو ادیپت کرتی ہے اسی پرکار برخہ کا موسم پریمیوں میں انراغ اتھپن کرتا ہے برخہ سے بھلا کسی پرسنتہ نئے ہوگی سلوک اکان میں وید اوپچیت میں گھم بھوما یہ کند لینیوں نوکوٹج کدامبا مو دینوں گندھ واہ سکھی کل کل کے کاراو رمیا ونانتہ سکھی نامہ سکھی ناموا سارواموت کندھ ینتی ارثات آکاس کی گھنگھور گھٹا دھرتی کی ہریالی پھولوں کی مہک اور بھاوروں کی جھنکار ونانتروں کے یہ درشے سکھی ہوں اتھوہ دکھی مانو ماتر کے من میں اپھان اتھپن کر دیتے ہیں سلوک بانوے اوپری گھنم گھن پٹلم تریجگیر یوپی نرتیت میں یو رہا چھتیر پی کندل دھولا درشتیم پتھک ہے کوی پاتیتی ارثات اوپر دل بادل منڈراتے ہیں بیچ میں دائیں بائیں پروت مالا پر مور ناتھتے ہیں اور دھرتی نے بھی ککرمتوں کی سفید چھتریاں تان رکھی ہیں کس کس پر نظر جمائے اور کس کس سے نظر بچائے بیچارہ راہی برخہ میں سبھی تو کامو دیپک ہیں سلوک تیرانوے ایتو وید جد والی ویل ستمی تہ کیت کی تر ہو اس پورد گندہ پروت جزلد نیند اس پور جتمی تہ ایتہ کے کی کریڑا کل کل روہ پکس مل درسام کتھم یاش چنیے تیوی رہ دیو ساہ سم بھٹ رساہ ارثات ادھر بجلی کی کوند ادھر بادلوں کی گرد یہاں کیوڑے کی مہک اور وہاں میور نرتن جدھر دیکھو ادھر کام دیو اپنے پری پورن کلاؤں میں ویراز رہے ہیں بھلا ایسی ویولتہ میں ویرہنیوں کی رات کیسے بیتیں گی پچیسوں ورسوں تک پتی دیو کا عطا پتا بھی نہ ہو ان پتی ورطاؤں پر کیا بیتی ہوگی سلوک چورانوے اسوچی سنچاری تم سی نب سی پراؤڈ جلد دھنی پراجیم منی پتتی پرستانام چنچیے ادھم سوڈا منیاہ کنک کمنیم ویلسیتم مودم چے ملانیم چے پرتیتی پتھی سویر سدرسام ارثات برساتی رات ہے گھٹا ٹوپ اندھیرہ ہے ریم جھم پانی برس رہا ہے بیچ بیچ میں اولے بھی پڑ رہے ہیں ابھی ساری کا نکل پڑی ہے کڑک دھڑک کے ساتھ بجلی کی چمک سے بیچاری پرسنے بھی ہے اور کھنے بھی کیونکہ راہ تو سوج پڑتی ہے پرانتو تورنت اندھیرہ چھا جاتا ہے پرسنے تا کھنے تا میں پریورتیت ہو جاتی ہے نیچے پیروں کو روڑوں کی ٹھوکر لگتی ہے اور اوپر سر پر اولے برستے ہیں پھر بھی بڑھتی ہی جاتی ہے سلوک پچیانوے آسارین نہرمیتہ پریتہ میری یا تم بہی سکیتے سیتوت کمپ نمیت مائت درسا گاڑھم سمالنگتے جاتاہ سیکر سیت لاس چمرو تو رتینت کھیدت چھدو دھنیا نام بت دور دنم سدن تام یاتی پریہ سنگ میں ارثات ساون بھادو کے دن ہیں جھڑی لگی ہے بابو جی باہر جا نہیں سکتے کوٹھے پر لہاپ تانے پڑے ہیں مارے جاڑے کے بہورانی گرمائی کے لیے لہاپ ہٹا کر لپٹی جاتی ہے نبٹ نبٹانے پر تر ترہوٹ کی پرویہ سے تان بان کی تھکان بھی مدھر ملن بن جاتی ہے کیوں نہ ہو بھاگیوانوں کے لیے ایسے دور دن بھی پریہ سی کے سنگ سے یوں سدن بن جاتے ہیں سلوک چھانوے اردھ سپتتوہ نسایاہ سربھس سورتایاہ س سن سلتھانگ ہے پروڈ بھوتا سائی ہے ترشنوں مدھومد نیرتو حرم پرشتھے ویوکتے سمبھوگ کلانت کانتا ستھل بھجلتاور جتام کر کریتو جوچنا بھنچ دھارم نے پیبتی سلی لمسار دم مند پنیا ہے ارثات سرط کال میں ارثات کارتک کی چاندنی راتوں میں کوٹھے کی چھت پر ایکانت پردیس میں آدھی رات تک کچھی نیند میں جاگ کر اور رتی کریڑا سے تھک تھکا کر پیاس کے ویگ سے بیتاب مدرہ کے نسے میں پڑے پڑے اپنی علسائی پتنی کے کر کملوں دوارا ٹونٹی دار کلچے سے چاندنی سے چھنا پانی ڈھالتی ہوئی دھارہ کو پان کرنے کا آنند کسی بھاگیاوان کو ہی پرابت ہو سکتا ہے ارثات ایسا سکھ جنہیں پرابت نیہ ہو سلوک ستہ نوے ہی منتے ددھی دکھ سرپیر اسنا مانجیشتھ واسوبھرت ہے کاسمیر دروساندر دکھ وپسہ کھننا وچیترہی رت ہے ورت اوروستان کامی نیجن کرتاس لے ساگرہ بھیانترے تامبولی دل پوگ پورت مخا دھنیاہ سکھم سیرتے ارثات دھنیا ہیں وہ جو جاڑوں میں دودھ گھی کا سیون کر سریر پر کیسر کسطوری کا لیپ چڑھا کر لال وستر دھارن کر تھک کر گلوری گال میں دابے چتر وچتر آشنوں سے بایانتر رتی کریڑا کر تھک تھکا کر کامنی کی گول گول جانگوں اور اسطنوں کے ساتھ بدھا لنگن کر گھروں کے بھیتر سکھ کی نیند سویا کرتے ہیں سلوک اٹھانوے پروڈجت پراؤڈ پریانگو جھوٹی بھرتی وکسط کند ماد دویرے پھے کالے پرالے وات پرچل ویل ستو دام مندار دھامنی یہ سام نو کنٹ لگ ناک چھنا مپی تو ہنک چھو د دک سامرگاکسی تیسام آیا می آما یم شدن سمایا می نی یاتیوں نام ارتھاوت ہیمنت رتو کے پوس ماغ میں جب جوہو پھول سے لد جاتے ہیں کھلی ہوئی بیلا کی کلیوں کا مدھپان کر بھرمر مستا یہ جھوما کرتے ہیں اوز بھری ہواوں کے جھوکے مانو مندار پسپ دھارن کیے ہوئے ہیں ایسے ہیمنت میں جدی یوکوں کو اوز کی ٹھنڈک کو بھگانے میں سمرت ناری منی چھن بھر کے لیے بھی گلبہ ہی دے کر لپٹ نہ جائے ایسے یوکوں کو جاڑوں کی وے لمبی راتیں نرک دھامسی لگتی ہیں ارتھاوت یوک یوتیوں کو ہیمنت رتو ارتھاوت ماغ پوس میں پرس پر سنیوگ سورگ یا سکھ پرتیت ہوتا ہے سلوک نننوے چُمبنتو گنڈ بھتیر لکوتی مکھے سیت کرتانیاد دھانا وکسے سوٹکن چکے سوشتن بھر پلکود بھیدما پاد ینت ہے ارونہ کمپ ینت ہے پرتوزگن تٹا تسترنس ینتا ان شکانی ویکتم کانت آجنا نام ویٹ چریت بھرتہ سیسی راوان تیوات ہے ارتھاوت پت جھڑ کی سیسر رتو میں جھنجا ماروت پرتیک سے ویٹ پوروس کی چیشٹاؤں کا عباد انوسرن کرتا ہے للناؤں کے گالوں پر چُمبن لیتا ہے ان کی گھنگرالی لٹوں کو ہٹا کر جھک جھورتا ہے اوٹھوں کو چھو چھو کر سیت کار کرواتا ہے ساتھی پر تنگ انگیا کے بھیتر گھس کر اس تنوں میں پلکانکور اتپن کرتا ہے سلوک سو کسانا کل ین رسوم کل ین واسو بلا داکسی پننا تنون پلکود گمم پرکٹ یننگے سکم پمسنے وارم وارم ادارشی تکر تکر تو دن تچھدان پیڈیان پرائہ سیسر ایس سمپرتی مرود کانتا سکانتا یتے ارثات الکوں کو است ویست کر نیان مچ مچا کر چیر دھر کھینچ کر انگوں کو گد گدا کر سریر میں کپ کپی لا کر بارم بار اونٹ کاٹ کر یہ سسی رواجو جوتیوں کے ساتھ ایسی ایسی اٹھ کھیلیاں کرتا ہے مانو وہے سویم ان کا پتی دیو ہی ہو سو سجنوں یہ تھا بھارترہری ورچت ستک تریہ کا دیتیہ بھاگ سرنگار ستکم سمپورن اب میں پرہلاد مصرہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں جائے سری کرشن جائے سیا رام جائے گوپال جی کے دھنیا بات موسیقی موسیقی